اسلام علیکم میں گریٹ بان کی اوڈو بیچر میں سمیرا آج میں نے آپ لوگوں کو سبق مدد کرو کی سرگرمیاں کروائیں گے سبق میں آپ لوگوں نے جیسے پڑھا تھا ایک چیزے کی کہانی تھی جس کے پاؤں میں موچ آگئی تھی اور وہ رو رہا تھا کہ اس کو اپنی امی کے پاس جانا ہے اس نے مدد کے لیے گائے کو بکارا کہ گائے خالہ مجھے میری امی کے پاس چھوڑا ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے چھوٹی گزری چھوٹی نے پوچھا کہ کیا ہوا چھوزے بھائی تو اس نے بتایا کہ میں چل نہیں سکتا میری مدد کرو اسے میری امی کے پاس چھوڑا ہو لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ چھوٹی تم تو اتنی چھوٹی سی ہو تم کیسے مدد کروگی چھوٹی کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو اور اپنی ساری چھوٹی بہنوں کو بلا کر اس کو گھر پر چھوڑا تو ہم نے اس کی سرگرمیاں کی ہیں صفحہ نمبر نو کو پہلے کرنا یہ ہے کہ تین آپشن دیئے ہوئے ہیں اس میں سے جو صحیح ہے اس کے اوپر ہمیں رنگ بھڑنا ہے پہلا ہے چھوزہ کیوں رو رہا ہے اس کا جواب ہے وہ گھر کا راستہ بھول گیا تھا اس کے پاؤں میں موچ آگئی تھی وہ چل نہیں سکتا تھا اسے بھوک لگ رہی تھی ان تینوں میں سے جو صحیح ہے اس میں ہمیں رنگ بھڑنا ہے تو دوسرا والا آپشن صحیح ہے کہ اس کے پاؤں میں موچ آگئی تھی وہ چل نہیں سکتا تھا اس کے بعد دوسرا ہے وہ کہاں جانا چاہتا تھا باغ میں گھوننے اپنے گھر اپنی امن کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ میدان کھیلنے کے لیے میدان میں اس کا صحیح جواب ہے اپنے گھر اپنی امن کے پاس رنگ بھڑنا ہے آپ کو کوئی سا بھی رنگ بھڑ سکتے ہیں لیکن بہت ڈارک نہیں کرنا ہے لائٹ لائٹ کرر کرنا ہے تاکہ لکھا ہوا ہمیں نظر آئے اور سمجھ آسکے صفحہ نمبر دس پر آ جائیں گے اس کی مدد کس نے کی گائنے بھروڑی نے چھوٹیوں نے اس کی مدد کس نے کی تھی چھوٹیوں نے پھر سوال نمبر چار ہے چھوٹیوں نے چھوزے کی مدد کس طرح کی اس کی امی کو بلا کر لے آئیں اسے پانی پلایا اور کھانا پھلایا اسے ملجل کر اٹھایا اور اس کی گھڑ لے گئیں اس کا تیسرا آپشن گلکل ٹھیک ہے کہ اسے ملجل کر اٹھایا اور اس کے گھر لے گئیں پھر پانچ ہے صفحہ نمبر گیارہ پہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے اپنا کام کرنا چاہیے صحیح آپشن کیا ہے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو ہوموک کیا ہے گھر کا کام آپ لوگ کرنا ہے خوش خطیب ہے صفحہ نمبر ساتھ اس کو مکمل کریں گے ڈیٹ ڈال کر اس کے علاوہ کوپی میں اسکولی کوپی میں آپ لوگوں کو تاروخی صفحہ بنا رہا ہے اس سبق کا اس کا نام میں مدد کرو اور اچھا ساس میں رنگ دھر کے کلرنگ کر لی جیگا دوسرے یہ کہ آپ لوگوں کو میں نے الفاظ جملے دینا برانے کے لیے چار میں نے الفاظ دیئے ہیں جس کے آپ لوگوں کو جملے کرانے ہیں وہ یہاں لکھیں یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے کوپی میں پہلا ہے لفظ مدد دوسرا شکریہ تیسرا پریشان اور چفت کھانا یہ جملے آپ لوگوں کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگوں کو صحیح سمجھ گیا ہے پھر اس کے پاس میں نے آپ لوگوں کتاب میں یہاں پر ایک کو سرگرمی کروائی ہے سرگرمی کیا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملجل پر جو کام کرتے ہیں ان کے نام لکھیں جیسے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ پانچ مزید نام آپ لوگوں کو اور لکھنے ہیں ٹھیک ہے سرگرمی نمبر دو میں آپ نے لکھا کھیلتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کے باقی کے پانچ آپشن لکھے کہ پڑھتے ہیں نمبر ایک پڑھتے ہیں نمبر دو باتیں کرتے ہیں نمبر تین گھوننے چاہتے ہیں نمبر چار کھانا کھاتے ہیں نمبر پانچ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے آج میں نے یہ سارا کام آپ لوگوں پروایا ہے آپ لوگ اپنی کاروانے اردو میں ہر صفحے پر جو جو کام میں نے کروایا ہے اس صفحے پر آپ لوگ اپنا ڈیڈ ڈال لیجئے وہاں پر اور ساتھی ساتھ آج سولہ تاریخ ہے سولہ ساتھ دوہزار بیس ساتھی ساتھ وہاں پر آپ لوگ جماعتہ کام لکھئی جیگا اور سکول ہی آپ لوگوں کو کاروک کی صفحہ بنانا ہے سبق مدد کرو کا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صفحے پر میں نے جو آپ کو چار الفاظ لکھوائے ہیں جس میں مدد شکریہ پریشان اور کھانا یہ چار الفاظ میں نے آپ لوگوں کو لکھوائے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس کے ان الفاظ کے جملے بنانے ٹھیک ہے یقیناً آپ لوگ یہ ساری چیزیں سمجھ جا گئی ہوں گی اور کوشش یہ کرنی ہے کہ روزانہ آپ لوگ اپنے سبق کی بلند خانی کریں ٹھیک ہے بلند خانی جتنی زیادہ آپ لوگ کریں گے اکنی زیادہ آپ لوگ کی ریڈنگ پاور اچھی ہوگی ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ